انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اس وقت کی بڑی خبر دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موسم کا مزاج اچانک بتل گیا ہے جمہ جم بارش ہو رہی ہے اور تاپان میں کافی گرامت آئی ہے بارش کی وجہ سے ٹرافک کے رفتار بھی دھیمی پڑھنے لگی ہے اور سفرکوں پر جام جیسے حال ہیں موسم ببھاگ نے پہلے ہی بارش کا انمان جتا دیا تھا دلی نویٹا گرگرام گازیاباد میں اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور موسم ببھاگ کے مطابق اگلے تین سے چار دنوں تک رکھ رکھ کر بارش ہو سکتی ہے یہ دلی کے تین علاقوں کی تصویر آپ دیکھ رہی ہے کنانٹ پلیس، اکشر دھام اور مانسنگ روڈ جہاں پر بارش کی تصویریں کیامرے میں قید کی گئی ہیں گرمی سے نجات کا احساس تو لوگوں کو ملا ہی ہے لیکن ایک ہی گھنٹے کے بارش میں اچھی خاصی رہت دلی والوں کو مل گئی ہے اب دلی کے الگ الگ علاقوں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اکشر دھام کے پاس کا یہ علاقہ دن میں رات جیسا نظر آتا ہے گیارہ بجے دن میں گاڑی چلا رہے لوگ اپنے گاڑیوں کی لائٹ آن کر کر گاڑی چلانے پر مجبور ہیں کیونکہ اس سڑکوں پر ویسیبیلٹی اگدم شام جیسی ہو گئی ہے ویسیبیلٹی کم ہے اکشر دھام کی یہ تصویر آپ دیکھ رہی ہیں دوسرے علاقے کی جہاں پر گاڑیوں کی رفتار پر حالاکہ کوئی بریک نہیں لگا ہے کیونکہ ٹرافک سمودھ نہ سر آ رہا ہے بیٹے ایک گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اکشر دھام آپ دیکھئے مندر بمشکل دکھائے دے پا رہا ہے کیونکہ دوپہر کے وقت ہی شام جیسی تصویر دکھائے دیتی ہے دلی کے مانسنگ روچ پر بھی اندھیرہ چھا گیا ہے مانسنگ روچ پر کئی گاریاں خراب ہو کر سورک کنارے کھڑی ہوئی ہیں آپ دو گاریاں تو اسی تصویر میں دیکھ پا رہی ہیں حالکہ اچھی بات یہ ہے کہ گاریوں کی آواجاہی سچاروں روپ سے چل رہی ہے جبکہ ووکنگ دے ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی طریقے کی ٹرافک جام یا واتر لاغنگ کی سمسل سے جوچنا نہیں پڑ رہا ہے جو کی ایک رہات کی بات ہے اب کنارٹ پلیس کی تصویر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہاں پر لوگ جو بس ٹینٹ ہے اس کے نیچے اس بارش سے بچنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کئی گاریاں جو ہیں باسز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو پیل یاتری ہیں ظاہر ہے جو سائیکل پر سوار ہے ان کے لئے تو پریشانی ہیں لیکن جو چار پئیہ واہن یا آٹو رکشار اس کے ذریعے اپنی یاترہ کر رہی ہیں ان کے لئے یہ سکھت احساس ہو گیا لیکن دلی میں ایک بار پھر سے ہو رہی بارش سے جو لوگ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی بس ٹینٹ کے نیچے آشریہ لے رہی ہیں وہاں پر بارش سے بچنے کے لئے چھپے ہوئے ہیں دلی میں مانگلوار سبھا سے ہی ڈھنے باگل سائل میں تھے اور دیکھنے کے لئے دلی کے کئی علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت موجود ہے کناٹ پلیس علاقے میں اور آپ دیکھیں گے کہ اچھی بارش دلی کے کئی علاقوں میں مانگلوار سبھا سے دیکھنے کو مل رہی ہے موسم ویباگ نے پہلے ہی یہ انومان جتایا تھا کہ شکروار تک دلی میں جو ہے وہ رکھ رکھ کر بارش ہوتی رہے گی اور منگلوار صبح کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے گھر سے دفتر جانے کیلئے نکل رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بارش ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور کئی نہ کئی اب ٹریفک جام جیسے ستی بھی دلی کی سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ہنمان مندر کے سامنے والی روڈ ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ اب ٹریفک یہاں پر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے بارش کے قارن ٹریفک کافی سلو ہو جاتا ہے اور اکثر ایسی تصویریں دلی میں دیکھنے کو ملتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد دلی کی سڑکوں پر ٹریفک جام اور جل براف سے لوگوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک کافی سلو ہو گیا ہے موسم بباق کی مانے تو شکروار تک دلی میں بادل چھائے رہیں گے اور روک روک کر بارش جو ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن اس بارش نے لوگوں کو اومس بری گرمی سے رہت بھی دی ہے تاپمان کے اگر ہم بات کریں تو صبح کے سمجھ جو ٹیمپریچر ہے وہ 29 ڈگری کے آس پاس درش کیا گیا ہے اور موسم بباق کا یہ کہنا ہے کہ شکروار تک دلی کے آسمان میں بادل چھائے رہیں گے اور روک روک کر بارش ہونے کی سمدھاونا بھی موسم بباق جتا رہا ہے کیمرمن راجہ کے ساتھ مہاراشتر میں بارش سے کیسے ہاہکار مچا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سو بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ